اگر کوئی بھائی بہن خواب میں دیکھیں کہ اس نے سورہ متفففین پڑھی ہے لکھی ہے لکھی ہوئی دیکھی ہے لکھ کر کسی کو دی ہے تعویز بنا کر دیا ہے یا آپ نے اس کی تلاوت کی کسی دوسرے بھائی بہن نے سنی یا کسی دوسرے نے تلاوت کی اور آپ نے سنی ہے تو اس کی کیا تابیرات ہوں گی چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک سورہ متفففین کی تابیرات کی جانب خواب میں سورہ متفففین پڑھنے کا مطلب اگر خواب دیکھنے والا کوئی بزنس مین ہے کوئی شوک کیپر ہے یا کوئی ایسا کاروبار کرتا ہے جس میں چیزیں تول کر پیمائش کر کے دی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بلکل برابر برابر پیما نہ رکھیں گے اسی طرح خواب میں سورہ متفففین پڑھنے کا مطلب لوگوں کے درمیان عدل انصاف کے فیصلے کرنا اگر آپ قاضی اور جج ہیں یا کسی پنچائد کے سرپنچ ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ حق کا ساتھ دیں گے جھوٹ کو چھوڑیں گے جھوٹ کو نیچا دکھائیں گے عدل حق اور سچ کے فیصلے کریں گے خواب میں سورہ متفففین کا پڑھنا برے کاموں کو چھوڑنا برائی گناہ جھوٹ سے توبہ کرنا اچھے کام اور سچائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہوتا ہے خواب میں سورہ متفففین پڑھنے کا مطلب اپنے اہل و ایال میں اپنے سٹوڈنٹس میں اپنی اولاد میں اپنے انڈر کام کرنے والے لوگوں میں عدل اور انصاف کرنا ہوتا ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو آپ کے لئے نیک تعبیر بنائے شعور انفو سے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ